اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیانو ست بسم اللہ پخیر رغلے آج میں آپ کے لیے ایک بہت معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں عامے سے بہت سے میرے فارمر حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زوار بھائی ہمیں یہ بتائیں ہمیں ملت کا دو سو چالیس لینا چاہیے یا پھر ہمیں اینے چار سوسی لینا چاہیے بول پاور لینا چاہیے یا اٹھتیس پچاس مطلب کہ یہ جو چار ٹریکٹرز ہیں یہ پاکستان کے اندر آپ کو سب سے زیادہ کم ہارس پاور میں ملنے والے ہیں مطلب کہ چھوٹے کسان کے لیے یہ ٹریکٹر بنائے گئے ہیں اور ان ٹریکٹرز کی آج میں آپ کو قیمتیں بتاؤں گا ان کی کمپلیٹ آپ کو معلومات دوں گا اور آخر میں میں آپ کو کون سا ٹریکٹر ریکمینٹ کرنے والا ہوں وہ تو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ لوگوں نے دیکھنا کہ میں آپ کو کون سا ٹریکٹر کا مشورہ دیتا ہوں لیکن کچھ میرے بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زوار بھائی ہم نے فلان ٹریکٹر بوک کرانا ہے فلان کرانا ہے بھائی اگر آپ کے نیئر کوئی ڈیلر نہیں ہے تو آپ اپنا نمبر کومنٹس میں چھوڑ دیں اس ویڈیو کے آپ کوئی بھی ٹریکٹر بوک کرانا چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی کا تو انشاءاللہ آپ کا بھائی حاضر ہے آپ کو بوکنگ کرا کے تمام طرح ذمہ داری میری ہوگی اور ٹریکٹر آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے گا تو اپنا نمبر جو ہے آپ نے کومنٹس سیکشن میں چھوڑ دینا ہے جس بھی ٹریکٹر کو آپ بوک کرانا چاہتے ہو تو آج ان چار ٹریکٹر کو میں آپس میں کمپیر کروں گا ان کی آپ کو قیمتیں بتاؤں گا اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سا ٹریکٹر لینا ہے یاد رہے کہ اگر آپ لوگ اپنے لیے ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہو یا اپنا ٹریکٹر بیچنا چاہتے ہو تو دیر کس بات کی ابھی ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوارٹریکٹرز ڈاٹ کام اور ہماری ویب سائٹ پر جا کر بہت سے ٹریکٹرز کے ایڈ اویلی بیل ہیں وہ دیکھو اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ لوگ خرید سکتے ہو اور وہاں پر بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنے ٹریکٹر کی پکچر لگا کر اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل وہاں پر ٹائپ کر کے اپنے ٹریکٹر کے ایڈ پوسٹ کریں آپ کے ٹریکٹر کے ایڈ لاکھوں جنون کسٹمر کو دکھایا جائے گا اگر ابھی تک آپ نے زوارٹریکٹرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے آپ کو سو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ان چار ٹریکٹرز میں سے کون سا ٹریکٹر خریدنا چاہیے لیکن پہلے ہم تھوڑا سا ان ٹریکٹر کی کچھ بیسک سی ڈیٹیل لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بول پاور کی بول پاور پانچ سو انچاس کا جو انجن ہس پاور ہے پچاس ہے اس ٹریکٹر میں انجیکشن ڈریکٹ ہے سلنڈر تین ہے اس کے بعد اس ٹریکٹر میں انجن سپیڈ ایڈ پانچ سو چالیس پیٹیو آر پی ایم سترہ سو اڈانوے آر پی ایم اس کے بعد اس ٹریکٹر میں ہمیں کپیسٹس کیتنی ملتی ہیں فیول ٹینک اس ٹریکٹر کا ہے پچاس لیٹر کا انجن میں آتے ہیں چھ اشاریہ نو لیٹر ٹرانسمیشن ہڈرالک میں آتے ہیں تینتیس لیٹر سٹیرنگ باکس میں آتے ہیں زیرو اشاریہ نو لیٹر ائر کلینر میں زیرو اشاریہ پانچ لیٹر اور کولنگ سسٹم میں آتے ہیں دس اشاریہ پانچ لیٹر اس کے بعد اس ٹریکٹر کے اگر ہم ویٹ کی بات کریں تو اس کا ویٹ ہے اور اگر میں اس ٹریکٹر کے ٹیر کی بات کروں تو اس ٹریکٹر میں جو فرنٹ ٹیر ہے 6-16 کا ہے اور ریئر ٹیر اس میں 12-4-11-28 کا ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ایندھ 482-21 موڈل کے بارے میں اس ٹریکٹر میں ہم میں 55 ہاس پاور ملتے ہیں 1710 کیجی اس کا ویٹ ہے اور اس ٹریکٹر میں فور سٹروک ڈریکٹ انجیکشن ڈیزل انجن سلندر اس میں 3 ہیں بور اینڈ سٹروک سو بھائی ایک سو پندرہ ایم ایم ہے اس کے بعد اس ٹریکٹر میں جو ہمیں کپیسٹی ملتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پر میکس ٹارک کی میں بات کروں میکس ٹارک ایڈ پندرہ سو ارپین بائیس اشاریہ سات کے جی ایم کپیسٹی کی میں بات کروں تو فیول ٹینک اس کا چون لیٹر کا ہے انجن میں آٹھ لیٹر آتے ہیں ہنڈرالک ٹرانسومیشن میں اٹھارہ لیٹر آتے ہیں اس کے بعد ریئر ایکسل میں ٹو پلس ٹو لیٹر آتے ہیں اور اس کے ایئر کلینر میں ایک لیٹر آتا ہے اس کا فرنٹ ایر چھ سولہ کا ہے اور ریئر ایر بارہ چار گیارہ اٹھائیس کا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ملت کے ٹریکٹر کے بارے میں کہ ملت کا جو دو سو چالیس ہے اس میں ہمیں جو انجن ہے وہ کتنا ملنے والا ہے اس میں ہمیں پچاس آس پاور کا انجن ملتا ہے ٹارک ایٹ چودہ سو انجن آر پی ایم ایک سو بہتر این ایم پی ٹی او پاور اس کی ہے چوالیس ایچ پی اس کے بعد ہم اس کی کیپیسٹی کی بات کر لیتے ہیں اس ٹریکٹر کا جو ایم ایف دو سو چالیس کا فیول ٹینک ہے سنتالیس لیٹر کا ہے انجن میں تقریباً چھ اشاری آٹھ لیٹر آتے ہیں کولنگ سسٹم میں دس اشاریہ دو ہڈرالک سسٹم میں تینچ اشاریہ صفر سٹیرنگ بوکس میں زیرو اشاریہ نو اور ائر کلینر میں آتے ہیں زیرو اشاریہ سکس فائیو لیٹر اس کے بعد اگر میں اس ٹریکٹر کے ٹائرز کی بات کروں فرانٹ چھ سولہ کا اس میں اف سائز ملتا ہے اور جو پچھلا ٹائرہ یہ ہے بارہ چار گیارہ اٹھائیس کا اس کے بعد اس ٹریکٹر میں سولہ سو پچاس کیجی اس کا وزن ہے مطلب کہ اس کا ویٹ ہے سو آپ بات کر لیتے ہیں اٹھتیس پچاس کے بارے میں ایم سو سوری کہ اٹھتیس پچاس ٹریکٹر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے آج تک تو وہ ٹریکٹر جو ہے اپنے ڈیلرشیپ پر بھی نہیں منگوایا تھا لیکن جو اس کی کچھ بیسک سی چیزیں ہیں کیونکہ اس کی بہت سی انفارمیشن میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے میں نے آج جو ویب سائٹ ویزیڈ کی جو سب سے اچھی ویب سائٹ مجھے لگی ٹریکٹر کی انفارمیشن کی وہ بول پاوار کی تھی جہاں پر انہوں نے ساری چیزیں بڑے ترتیب سے لکھی ہوئی تھی اور سب سے جو میں کہتا ہوں کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ایک ویب سائٹ تھی وہ تھی پی ایم آٹو انڈسٹری کی جہاں پر انہوں نے فورڈ کے بارے میں انفارمیشن دیوئی تھی زیرو انفارمیشن ہے کوئی آپ کو وہاں سے انفارمیشن نہیں ملے گی اور الغازی کا بھی یہی حال ہے وہاں پر بھی آپ کو بس وہ ٹریکٹر جی بوک کریں اور اس کے بارے میں کوئی اور ملت کی ٹھیکٹی ملت اور بول پاوار کی جو ویب سائٹ ہیں وہاں پر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل ملتی ہے تو ہم میں 3850 کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں 50 ہس پاور 3 سلنڈر پاور سٹیرنگ اور ڈسک بریک ملتی ہے اگر میں ان تین ٹریکٹر کی بات کروں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں تو ان میں آپ کو ڈسک بریک اور پاور سٹیرنگ نہیں ملتا اور یہاں پر آپ کو ڈسک بریک اور پاور سٹیرنگ 3850 میں ملتا ہے لیکن آپ بات کر لیتے ہیں کہ ان ٹریکٹر کی قیمتیں کیا ہے جو بول پاور 549 ہے یہ آپ کو سب سے زیادہ سستہ ملنے والا ہے ان چار ٹریکٹر میں قیمت کے لحاظ سے یہ ٹریکٹر سب سے زیادہ سستہ ہے 925000 روپے کا اگر میں ایم ایف 240 کی بات کروں تو اس کی پرائس ہے 997500 روپے فورڈ 3850 بھی 998500 اور این اے چار سو اسی 996500 3850 این اے چار سو اسی اور جو ملت کا 240 ہے ان تینوں ٹریکٹر کی پرائس تقریباً ایک دو دو ہزار روپے کو فرق کر رہے ہیں برابر ہے لیکن یہاں پر اگر ہم پرائس ٹریک کو دیکھتے ہیں تو پرائس سب سے کم ہے بول پاور ٹریکٹر کی تو اب آپ لوگ سوچو گے کہ میں آپ کو کون سا ٹریکٹر ریکمینڈ کروں گا کون سا ٹریکٹر کا مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ کم ہز پاور میں ٹریکٹر لینے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ چار ٹریکٹر ہیں تو ان میں سے آپ نے کس ٹریکٹر کو چوز کرنا ہے دیکھیں جو مشورہ ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے اور آپ جو میں ٹریکٹر بتاؤں گا آپ بلوچستان میں خریدیں پنجاب میں خریدیں سندھ میں خریدیں کے پی کے میں خریدیں جہاں سے بھی خریدیں گے تو اپنے ڈیلر کے پاس جاؤ گے مجھے اس میں دس روپے بھی نہیں ملیں گے جی ہاں تو میں آپ کو جو ٹریکٹر یہاں پر ریکمنٹ کرنے والے ہو اگر آپ میرا مشورہ مان کے ٹریکٹر لوں گے تو آپ مجھے دعائیں کرو گے وہ ہے بل پاور پانچ سو انچاس اس کیٹیگری میں آپ کے لئے بیسٹ ہے اب آپ لوگ سوچو گے کہ آپ نے بل پاور کو حالانکہ آپ 38 پچاس کو بھی اس کیٹیگری میں لاسکتے تھے کیونکہ اس میں ڈسک بریک اور پاور سٹیرنگ ہے بلکل بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں لیکن اگر اب میں پاکستان کے اندر بات کروں جتنی بھی سٹیز ہیں آج تک 38 پچاس کی نہ کسی نے ڈیمانڈ کیا ہے نہ ہی کسی نے لیا ہے اور نہ ہی ہم نے آج تک اپنی ڈیلرشیپ پر منگایا ہے مطلب کہ 38 پچاس فورڈ ٹریکٹر فورڈ کمپنیز میں 38 پچاس کو اپنا مقام نہیں بنا سکا تو جو چیز لوگ لیتے ہی نہیں ہے میں آپ کو ریکیمنٹ نہیں کر سکتا اب اینے چار سو اسی کو میں نے سیڈ پر رکھ دیا ایم ایف دو سو چالیس کو بھی میں نے سیڈ پر رکھ دیا ان کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اگر آپ بل پاور کے ٹریکٹر کے بارے میں کسی فارمر سے فیڈ بیک لوگے تو وہ آپ کو بہت اچھا فیڈ بیک دے گا کیونکہ جو بل پاور ٹریکٹر ہے ان کی جو اپنا میں اگر بات کروں ان کی ٹیکنالوجی کی پیداری کی اور فیول خرچ کی تو اس کٹیگری میں یہ ٹریکٹر نمبر ون پر آتا ہے باقی اس کے پارٹس ایزی اویلے بل ہیں آپ کو پارٹس کا کوئی ایشو نہیں بنے گا اور پرائیس آپ دیکھو تو تقریباً بہتر سے پچھتر ہزار روپے اس ٹریکٹر کی قیمت آپ کو کم ملنے والی یاد رہے جو میں نے آپ کو قیمتیں بتائی ہیں یہ فیکٹری پرائیس تھی اگر آپ کسی ڈیلر سے یہ ٹریکٹر لوگے تو جو فیکٹری ٹو ڈیلر کا کرایا ہوتا ہے ہم آسان لفظوں میں کہیں تو وہ ڈیلر کی لوکیشن کے حساب سے آپ سے کرایا لیا جائے گا تو بھائی آپ لوگ ایک تو جو ٹریکٹر اگر کوئی بھی آپ لوگ بھوک کرانا چاہتے اور آپ کی نیئر کوئی ڈیلر شیپ نہیں آپ کو کوئی مسئلہ رہا ہے تو کومنٹس میں اپنا نمبر چھوڑ دیں میں آپ کے ساتھ رابطہ کر کے ٹریکٹر آپ کی دہلیج تک پہنچوا ہوں گا اور وہ اس کے اوپر کام کارا ہے کوئی بھی موڈل ہے سو پلیز کومنٹس میں اپنا نمبر وہ بندہ بھی ضرور چھوڑے اپنا وڈسپ نمبر انشاءاللہ میں اس کے ساتھ رابطہ کروں گا اور بل پاور ٹریکٹر آپ لوگ اس کیٹیگری میں خرید سکتے ہو کیونکہ اس میں آپ کو تقریباً جو ہے پچھتر سے تہتر ہزار روپے کی بچت بھی ہو رہی ہے اور ان چار ٹریکٹر میں سے سب سے زیادہ پیدار ٹریکٹر وہ بل پاور پانچ سو انچاس ہے آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور دیں اگر آپ کے پاس بل پاور ہے تو کومنٹس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیں آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہو یا نہیں کرتے کومنٹ سیکشن میں مجھے پتا چلے گا اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اللہ حافظ